اسلام علیکم ناظرین میں ہونے کا محمد اور آج ہم بات کریں گے کشمیر پریمیل لیگ کی یعنی کے پیل کے پیل ہے کیا اور یہ کیوں اتنی کانٹروورشل بن چکی ہے کشمیر پریمیل لیگ ایک پروفیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہے جو کہ پی سی بی کے انڈر چلے گا جس کی چھے اگسے لے کر سترہ اگس تک یہ ٹورنمنٹ چلے گا جو کہ مظفرہ باد کشمیر یعنی پاکستان میں کھیلا جائے گا اس لیگ یعنی ٹورنمنٹ میں اورال چھے ٹیمیں ہیں جسے پاکستان کے کرنڈ اور فارمر پلیئر جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں آور سیز واریر جس کے کپتان حمد وسیم ہے مظفرہ باد ٹائگر جس کے کپتان محمد حفیظ ہیں راولہ کوٹ ہاکس جس کے کپتان شاید آفریدی ہیں کوٹلی لائن جس کے کپتان کامران اکمل ہیں باغا آسٹریلین جس کے کپتان شاداب خان ہیں میرپور روائل جس کے کپتان شویب ملک ہیں یہ لیک اتنی کونٹروورشل کیوں ہو گئی ہے اس کا ریزن ہے صرف ایک ہی اور وہ ہے بی سی سی آئی بورٹ کنٹرولنگ کرکٹ آف انڈیا یعنی کہ بی سی سی آئی نے دوسرے کرکٹرز فارمر کرکٹرز جو کہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں ان کو پریشرائز کیا ہے اور ان کو پولٹیکل ایجنڈا اپنا ایک یوز کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کرکٹر اس لیک میں پارٹسپیٹ کرے گا تو اس کو انڈیا میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کرکٹ ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا تو انڈیا اس کو ویزا ایشو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جب ہرشل گفز نے یہ ٹویٹ کیا جب انہوں نے بی سی سی آئی کو اس میں منشن کیا کہ بی سی سی آئی اپنا پولٹیکل پریشر یوز کر رہی ہے کہ میں پاکستان کی کشمیر پری ایمل لیک میں پارٹسپیٹ نہ کر سکوں تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ ہے اور کرکٹ گیم جو ہے وہ جنٹل مینز کا ہے اور ہمارا کام صرف کرکٹ کھلنا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ہم نے صرف کرکٹ کھیلنی ہے اور کرکٹ کو پرموٹ کرنی ہے اور ہرشل گفز جو کہ سعود افریکن کے ایکس آپنر بیٹسمن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف میں اس سے رکوں گا اور میں جا کے یہ لیک کھیلوں گا اسی طریقے سے انگلینڈ کے لیک سمینر مانٹی پینیسار جو ہیں وہ بھی اس پولٹیکل پریشر میں آئے اور انہوں نے اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے تو میں یہ لیک نہیں کھیل سکتا میرے اوپر پولٹیکل پریشر ہے اس کے ساتھ ساتھ تیمور خان ڈائریکٹر آف کرکٹ آپریشن فور کے پیل نے بھی یہ بات منشن کی ہے اور ٹوئٹ کی ہے کہ ہم نے جو بھی انٹرنیشنل پلیئر سے ان کو پہلے سا ہی آویر کر دیا تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں اور آپ نے اس سے خوبصورت نہیں ہونا ہے اگر آپ نے اس لیک کو کھیلنا ہے اور کچھ انٹرنیشنل پلیئر ایسے ہیں جو کہ اس لیک کے لیے ابھی بھی اویلیبل ہیں جس طریقے سے تیمور خان صاحب نے کہا انہوں نے اپنے ایک ٹوئٹ میں ایک سٹیٹمنٹ میں کہا اس کے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی نے جو ہے اس معاملے پہ آئی سی سی سے بھی رجوع کیا کہ یہ لیک جو ہے وہ ایک اللیگل ہے اور اس کو تھوڑا سا روکا جائے لیکن اس پہ آئی سی سی نے بی سی سی آئی کو رپلائے کیا کہ یہ پی سی بی کے انڈر ہے اور ہر بورڈ آزاد ہے ہر کنٹری کا بورڈ آزاد ہے اس طرح کی لیکس آرگنائز کروانے کا تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اب ایک دی اینڈ ایک بات جو کہ پاکستان کے لیے اور کشمیر پریمیل لیک کے لیے بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے کپیل کشمیر پریمیل لیک کی بہت مارکٹنگ کر دی ہے اب دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے کہ کپیل کیا ہے اور یہ کہاں ہو رہی ہے